اس کے علاوہ جو بات ہے کہ غزہ کے بارے میں تو کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے غزہ کے بارے میں لیکن پانی کے بارے میں بھی کچھ بات تو آئی اور میں اس لیے اس کو اور اس پہ زور دوں گا کہ پانی کا استعمال اومن ہمارے مریض اتنا اچھا نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی کام ان کو مغرب سے لے کر اور سہری کے وقت تک کرنے ہیں جس میں ان کو ترابی بھی پڑھنی ہے افطاری بھی کرنی ہے کھانا بھی کھانا ہے ان کو جو ہے وہ سونا بھی ہے بعض لوگ آرام بھی کرتے ہیں جو ورکنگ عملہ ہوتا ہے جو کام کاج کے لیے جاتے ہیں باہر تو ان کو جو ہے وہ آرام بھی اس وقت کرنا ہوتا ہے تو یہ آٹھ سے نو گھنٹے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ کئی کام کرنے ہوتے ہیں بعض ملکوں میں تو یہ اوقات اور بھی کم ہو جاتے ہیں چار گھنٹے کا مثلا سہری اور افطاری میں صرف چار گھنٹے ہوتے ہیں انگلینڈ وغیرہ فنلینڈ وغیرہ میں یہ اوقات بہت کم ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آٹھ نو گھنٹے ہیں جس میں ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں تو پانی اکثر رہ جاتا ہے یعنی پیتے تو ہیں لیکن اس مقدار میں نہیں پی پاتے کہ جس مقدار کی ضرورت ہے کیونکہ دن گرمیوں کے لمبے روزے ہیں چودہ پندرہ گھنٹے کے روزے ہیں اور جس میں گرمی بھی ہے جو خاص طور پر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں مزدور طبقہ ہے جو ان کا ہیٹ ایکسپوزر ہوتا ہے گرمی میں آج کل بھی گرمی بہت پڑھ رہی ہے اور آئندہ مہینے بھی گرمیوں کے ہی ہیں تو اس لیے باہر جانے سے اشتناب کیا جا لیکن جو جن کا کام باہر کا ہے ان کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہ ہوگا تو وہ ان کا ایکسپوزر ہوگا جس کی وجہ سے پانی کی کمی واقع ہو جائے گی جس کو پورا کرنا ضروری ہے اور یہ پورا اسی وقت کرنا ہے یعنی افطار سے لے کر سہری کے درمیان پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے آٹھ دس گلاس پانی پینا پڑیں گے تاکہ وہ پانی کی کمی جو دن میں واقع ہو گئی وہ پوری ہو جائے ہم نے ایک سٹیڈی بھی کی تھی ہماری تحقیق یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کے یہ گردے کے افعال چیک کیے رمضان سے پہلے اور رمضان کے چھے ہفتے بعد اور یہ دیکھا کہ اس پر اثر آیا اس وجہ سے کہ لوگوں نے پانی کی مقدار کو اچھا نہیں پیا جتنا پینا چاہیے اور پھر وہ چیزیں گردے پہ جو دباؤ آیا وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو گیا لیکن عارضی طور پر دباؤ آ جاتا ہے اس لیے پانی کا استعمال لازمی ہے اور کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال ضرور اس کا خیال کریں اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات اور خواتینہ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی اگر پانی کی مقدار کو لکھ لیں ہر ہر دن کا پانی کی مقدار آپ نے جتنی لی ہے وہ لکھ لیں یہ ہمارے لیے بھی آئندہ تحقیق کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہوگا اگر ہر ہر مرد اور عورت اس کو لکھ لے کہ روزے رکھنے کے دوران انہوں نے رات کے اوقات میں کتنا پانی پیا کتنے مشروبات پیئے اور پانی مشروبات کی بات آگئی کی مشروبات جو ہیں وہ شگر والی مشروبات تو نہیں پینی ہیں اور جیسے ساری تفصیلی بات آگئی تو میں اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا پانی کا استعمال البتہ زیادہ کریں میٹھی مشروبات سے اشتناب کریں لسی نمکین لسی ہے اور لیبو پانی ہے جو گھر میں بنایا جائے اور اس طرح کے اور ہماری ڈائیٹیشن نے آپ کو مشروبات بتائیں ہیں تو وہ استعمال کریں اس طرح یہ شگر لو ہونے کی علامات ہیں تو وہ تو میں نے ذکر کر دی ہائی ہونے کی کی علامات ہیں ہائی ہونے کی علامات ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس وقت تو خاص طور پر شگر چیک کریں پشاب زیادہ آ رہا ہے چھڑا پن ہو رہا ہے تو اس طرح کی چیز اور پیاس بہت لگ رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شگر کی زیادتی کی علامات ہیں اور اس وقت آپ اپنی شگر چیک کریں اگر اس کے ساتھ آپ کے خاص طور پر جو ٹائپ ون کے بچے ہیں یا نوجوان ہیں جو ان کو اگر شگر دھائی سو سے زیادہ آ رہی ہے اور ساتھ پیٹ میں درد بھی شروع ہو گیا الٹیاں بھی ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ روزہ آ کھولنا ہوگا اگر شگر بھی زیادہ ہے اور ساتھ علامات بھی ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ اس وقت روزہ آ کھول لیں یا معالج سے مشورہ کریں اس وقت فوری طور پر اسی طرح جب شگر جیسے پہلے بھی بات آئی کہ شگر ستر سے کم ہو جائے تو ستر سے کم ہو جائے علامات بھی ہو رہی ہیں اور ستر سے کم بھی ہو گیا یا علامات نہیں بھی ہو رہی ہیں اور ستر سے کم ہو گیا تو شگر تو ایسے وقت روزہ کھول لینا چاہیے افتار کر لینا چاہیے اور اس کی قضا جیسے مولی صاحب نے بتایا کہ اس کی قضا کر لی جائے گی لیکن یہ وہ آہ ٹارگٹس ہیں کہ اس ان ٹارگٹس پہ ستر سے کم پہ روزہ کھول لینا چاہیے اگر ستر سے کم کسی بھی وقت ہو رہی ہے اور تین سو سے زیادہ اگر شگر ہو اور سات علامات بھی ہو اگر صرف تین سو ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا علامات نہیں ہو رہی تو وہ اپنے روزہ پورا کر سکتے ہیں مسکنسیپشنز کی بات آگئی کہ بھئی وہ مسکنسیپشنز لوگوں کے ہیں کہ چیک کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے یا تو وہ وہ ایسی بات ہے نہیں مفتی صاحب نے بتا دیا